بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر وفیہ سے ہوں گے خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں آج کا ٹوپک ہے کہ اپنے بچوں کو کس ادارے میں داخل کروانا چاہیے کون سا ایسا سکول کون سا ایسا ادارہ جہاں پہ آپ کا بچہ آسانی کے ساتھ تعلیم اور تربیت حاصل کر سکتا ہو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ صرف اور صرف تعلیم یا ڈگریز جو ہے وہ حاصل کرے اور اس کے ساتھ تربیت نہ حاصل کرے تو یہ ایک ناکام ادارہ ہوتا ہے تو بھلے ہی آپ کو نظر آئے کہ یہ ایک برینڈڈ سکول ہے ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری چیز نہیں ہے آپ کو کسی ریڈی والے سے وہ چیز مل جاتی ہے وہ فروٹ مل جاتا ہے جو تازہ ہو ساف ستھرا ہو اچھا ہو اور سستہ ہو بھلے آپ کسی دکان سے خریدیں بڑی دکان سے خریدیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ریڈی والا اسے اچھا ہو یا یوں سمجھ لیے کہ آپ نے کوئی لباس خریدا ہے لیکن آپ اس میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے ہیں اور مہنگا بھی ہے کمفرٹیبل بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بے شک کوئی ایسا سوٹ خرید لیں جس کے لیے آپ کی جیب بھی اجازت دیتی ہو اور وہ پہنے میں بھی اچھا لگتا ہو اور اس میں آپ آسانی محسوس کرتے ہوں مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیے کہ میں ایک سکول بناتا ہوں جس کا نام ہے کنزل ایمان بیکن تو نام رکھنے سے پہلے مجھے سو بار سوچنا چاہیے کہ میں کیا نام رکھ رہا ہوں کنزل ایمان ایمان کا خزانہ بیکن انگریز کہ ایمان کا خزانہ انگریز ہے تو اس طریقے سے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بہت سارے لوگوں نے سکول جو ہیں یہ بزنس بنایا ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ بچہ جو ہے آپ کے پاس ایک معصوم ہے گلی مٹی کی طرح ہے اس کو آپ جو بنانا چاہیں وہ بنا لیں تو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو آنر ہے سکول کا وہ ایک بزنس مین تو نہیں ہے تو کیا وہ واقع پڑا لکھا سنسیبل اور بصیرت والا ہے دور اندیش ہے یہ ضروری چیزیں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یہ سکول مشہور ہے اس کی فی بہت زیادہ ہمارا ایک مائنسٹ بن گیا ہوا ہے ہم نے وہ سوٹ پہننا ہوتا ہے ہم نے وہ چیز خریدنی ہوتی ہے ہم نے وہ چیز لینی ہوتی ہے یا اس بچوں کے اس سکول میں داخل کروانا ہوتا ہے جس کی فی زیادہ ہے تو فی جو ہے یہ ایک سٹینڈر نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ریڈی سے آپ کوئی فروڈ خریدتے ہیں وہ اچھا ہو تو جو بھی آپ ادارہ جو بھی آپ ادارہ بچوں کے لیے سیلیکٹ کریں تو وہ پہلے اس کو پرکھ لیں دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں سی کھائی جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے سے سب سے جو چیزیں ضروری ہیں نا بچپن میں وہ ہیں کمیونکیشن سکلز وہ کیبلری اس میں مختلف زبانیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں لوکل زبان تو بچہ مادری زبان تو سیکھ ہی لیتا ہے اس کے ساتھ بچے کو نیشنل لینگویج بھی آتی ہونی چاہیے پھر انٹرنیشنل لینگویجز پھر اس کے بعد مذہب کی جو زبان ہے وہ بھی آتی ہونی چاہیے اس میں وہ بھی چیزیں سکھائی جاتی ہوں یعنی جو لینگویج سیکھنے کا جو پروسس ہے یہ بڑا عام ہے بچوں کے لیے لینگویج سیکھنا فنِ گفتگو سیکھنا گفتگو کا انداز سیکھنا یہ انتہائی عام چیز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا احتمام ایسا ادارہ ڈونڈیں جہاں پہ ان کی تربیت بھی کی جاتے ہو مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا سائنس ہم پڑھاتے ہیں اس میں جو سرگرمیاں ہیں اس میں جو پریکٹیکل ورک ہوتا وہ چھوڑ جاتے ہیں میٹرک کے ایگزیم ہیں آپ لوگ اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں میٹرک کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کون کون سے سکولز جو ہیں ہماری سکولوں میں کیا بچوں کو پریکٹیکلز کروا رہے ہیں یا نہیں ان بچوں سے اگر آپ نے کسی کوئی بھی چیک کرنا ہو کسی بچے نے کوئی میٹرک کے ایگزیم دیئے ہو سائنس کے ساتھ وہ پڑھا ہو اس سے کوئی پریکٹیکل کروا کے دکھائیں اس سے کہیں کہ یہ پریکٹیکل کیسے ہے تو آپ کو بے خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا بچے نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ واقعے پریکٹیکل ہے کہ نہیں اس لئے ہم لوگ اس چیز میں پیچھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان ہے چائنہ ہے جرمنی ہے یہ اپنی ہی زبانوں میں ڈگریز کروا رہے ہیں اپنی ہی زبانوں میں یہ بچوں کی تربیت کروا رہے ہیں تو یہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں آپ اپنے اردگرد دیکھیں جو بھی گیجٹس ہیں آپ کو وہ دیکھیں یا تو چائنہ کی ہے یا جپان کی ہے بہت ساری چیزیں آپ کے یہ دیکھنے موبائل فونز ہیں آپ نے یہ آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے لیپ ٹاپ ہیں آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے گاڑیاں آپ نے بنانا شروع نہیں کی ٹھیک ہے ہوائی جہاز آپ نے بنانا شروع نہیں کی بہت ساری ہر چیز جو ہے وہ باہر سے بن کے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقدان ہے ہماری جو سٹیڈی ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے وہ کریٹیف نہیں ہے پرابلم سالونگ نہیں ہے بچے کے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ کمیونکیشن سکلز اس کو سکھائیں ایک بچہ بڑی ڈگری کی ہوئی ہے اس نے بڑا پڑا لکھا ہے تعلیم بہت زیادہ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر ساتھ فائدہ کیا تعلیم اگر ہے اس کے پاس اور وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا صرف الفاظ کا ہی ماہر ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اس کو آتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں مثلا جیسے یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے ڈرلنگ کرنا ہمیں نہیں آتی ہمیں جو ہے وہ ایک لکڑی کی کوئی چیز بنانی ہو ٹیبل ٹھیک کرنا وہ بھی نہیں کر سکتے ہم بجلی کی کوئی چیز واشنگ مشین ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو کوئی بلب ٹھیک کرنا بلب لگانا وہ تک نہیں لگا سکتے ہم ایمیسی کر جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ کوئی بھی چیز نہیں آتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ڈگریز کے ساتھ سکلز کا ہونا انتہائی اہم ہے سکلز ہوں گی تو آپ لوگ ترقی کریں گے سکلز کی بڑی عامیت بھی ہے ایک میرا دوست ہے اس کے پاس ایک سکل ہے رائٹنگ کرواتے ہیں تو اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو میٹرک بھی میرے خیال سے انہوں نے نہیں کی اور یونیورسٹیز میں کالجز میں جانے کے بعد ہاسٹلز کا مو دیکھنے کے بعد جتنے پیسے میں اب لے رہا ہوں اتنے ہی پیسے وہ کمارے ہیں ایک اور ہے ہمارے ایریا میں وہ کورین زبان سکھاتے ہیں تو ان کے پاس لاسٹ بیچ میں ایک سوستاسی سٹوڈنٹس تھے تو ایک بچے سے وہ بیس ہزار لے رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ دو ماہ کے وہ پچتر لاکھ رپیہ کمارے ہیں سکلز کی بنا پہ ہمارے پاس ایڈوکیشن بڑی ہے تو سکلز بھی ضروری ہے سکلز انتہائی اہم چیز ہے اپنے بچے کو آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں گروہ ہوتا تو اس میں سکلز بھی ضرور سکھائیں اگر سکلز سکھنی ہے تو اس میں کمپیوٹر ایک اہم چیز ہے دیکھیں کمپیوٹر میں جسٹ ایک مشین ہے تو یہ ہر چیز آپ کو سکھاتی ہے تو اس میں بے بہا چیزیں ہیں سکھنے کے لیے تو اپنے آپ کو ویسے فارق نہ رکھیں تو ضرور وہ سیکھیں بچوں کے حوالے سے جو ادارہ ہے بچے آپ کے جو جس بھی ادارے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کم از کم ایک سال تو وہاں پہ ہی پڑھائیں گے اس سے پہلے تو نہیں یا اگلے سال تو ایک سال وہ بچہ صرف اور صرف الفاظ کو ہی سیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بس یہی چیزیں سیکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا بہت ساری سکلز ہیں مثلا بہت سارے سکولوں میں مارشل آرٹس بھی سکھائے جاتے ہیں سیلف ڈیفنس سکھائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل ورک کروایا جاتا ہے کمپیوٹر کے ایکسٹرا وہ گرافکس ہے گرافک ڈیزائننگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو آن لائن ارننگ کا سکھائے جاتا ہے یہ چیزیں ساری سکھائے جاتی ہیں اگر آج آپ نہیں سکھاتے ہیں دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے اس کا پازیٹیو یوز اس کا پازیٹیو یوز انتہائی اہم فیکٹر ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا آپ ہمارے بچے خود یوز کر رہے ہیں جب وہ خود یوز کریں گے تو وہ اس کا پازیٹیو یوز کریں یا نیکٹیو یوز کریں اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کو سکولز کے اندر یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کیا ہے اس سے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کو پیسے نہیں کمانے چاہیے اس کو پیسے کی طرف بیجنا ہی نہیں چاہیے جبکہ یوزیوں کو جو پہلا سولہ وہ یہ ہے وہ سب سے پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں بچوں کو کہ وہ پیسہ کیسے کمائیں گے وہ پازیٹیو ریلیشنشپ بیلڈ کرتے ہیں منی اور جو سٹڈی ہے ان کے درمیان ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارا بچہ جب میٹرک کر جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں نمبروں کی دو اڑھیں ڈگریز کی دور لگی ہوئی ہے ہاں اس کے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے ہمارا بچہ جب ایک سکول سے فارغ ہوتا ہے میٹرک کرنے کے بعد وہ اچھا لیڈر نہیں ہوتا وہ ایک اچھا موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوتا اس کی جو گفتگو کرنے کا انداز وہ بڑا ہی اچھا منفرد اور جامعہ نہیں ہوتا وہ ایک پرابلم سالور نہیں ہے کریئیٹیو نہیں ہے کوئی بھی پرابلم دیں اس کو سالو کرنے کی ابلڈیز ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل اس کو آتا نہ چاہیے ہاں آپ جانتے ہیں نا مارگیٹ میں ہر تالاج آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چابی ہے انما علوسری یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا سلوشن نہیں ہے تو بچے کو پرابلم سالور بنائیے اس کو ایک اچھا شہری سچا جوڑ نہ بولنے والا راست گو یہ بنائیں ہمارا ایک مائنڈسٹ بن گیا ہوا ہے کہ ہم ایسے ادارے میں بچے کو داخل کروائیں جس کی فیز زیادہ ہو ڈاکٹر کے پاس چل جاتا ہے ہم کہتے ہیں اچھی سی دعائی دیں تو اس اچھی سے کیا مراد ہے وہ مہنگی سی دعائی دیں اس سے کیا ایک حکیم ہے وہ آپ کو پچاس روپے کی دعائی دیتا ہے تو اس سے آرام نہیں آتا ٹھیک ہے سستی جو ہے ایک حکیم ہے وہ آپ کو وہی دعائی وہی حکیم ہے وہ آپ کو وہی دعائی پانسو کی دیتا ہے تو اس سے آرام آ جاتا ہے کیا ہے کہ ہمارے ایک مائنڈسٹ بن گیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے جس بھی ادارے میں آپ نے بچے کو داخل کروانا ہے تو اس کے سہبراہ کو دیکھیں اس کے سسٹم کو دیکھیں اس کا سٹڈی سسٹم اور وہاں پہ بچوں کو کچھ پروجیکٹ دیے جاتے ہیں یا نہیں کمپیوٹر کی ایڈوکیشن دی جاتی ہے یا نہیں کمپیوٹر کی ایڈوکیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسٹ اس کو ریڈ کر لیں یہ ونڈو ہے یہ ٹاسک بار ہے یہ ٹائٹل بار ہے یہ سٹارڈ میں نہیں ہوئے وغیرہ بلکہ پریکٹیکل ورک اس کا ہونا چاہیے جب سب سے سستہ پریکٹیکل سب سے سستی چیز وہ کمپیوٹر کا استعمال ہے اس کا یوز کرنا ہے اس کو سیکھنا ہے اس کا پریکٹیکل بچوں کو کروانا اور اپنے جو جو اداروں کے مالکان یا سربراہان جو بات سن رہے ہیں وہ ضرور یہ چیزیں ضرور اپنے اداروں میں یہ چیزیں جو ہیں اسی لئے تو ہمارے یہاں پہ جتنا بھی پیسہ تو وہ سارا باہر چلا جاتا ہے کچھ موبائل فون کمپنیاں لے جاتی ہیں کچھ کمپیوٹر کی صورت میں لیپ ٹاپس کی صورت میں باہر چلا جاتا ہے کچھ جو ہے ہمارے نیٹ ورک جو پروائیڈ کرنے والی کمپنیاں وہ لے جاتی ہیں کچھ جو گاڑیاں دینے والی وہ لے جاتی ہیں کچھ جو ہیں ایک آلو ہے وہ جب بنتا یہاں پہ ہے اگایا یہاں پہ جاتا ہے سیل یہاں پہ ہوتا ہے اس کو کارڈنے والا یہاں کا ہے اس کی چپس بنانے والا یہاں پہ ہے پیکنگ کرنے والا یہاں پہ ہے بجلی یہاں اس کی سمال ہو رہی ہے ایک آلو پھر وہی آلو آپ پچاس روپے کے فریدے ہیں اور سارا جو پروفٹ ہے وہ باہر کے ممالک میں چلا جاتا ہے تو کیوں کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف ہماری سٹڈی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہونے چاہیے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں لائف سکلز ہماری سٹڈی کے اندر شامل ہوں گی تو ہم لوگ ترقی کریں گے وگرنہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ آئیں گے ان کی پروڈکٹ ہمیں سیل وہ ہمیں اپنی پروڈکٹ سیل کریں گے ہم ان کو بدلے میں پیسے دیں گے اگلا دور آنے والا بڑا مشکل ہے میری بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں آنے والا دور انتہائی مشکل ہے پہلا دور بڑا سستا تھا آپ ایسے کرتے تھے کہ کھیتوں میں خودحل چلا لیتے تھے اور اس میں کوسٹ بھی کوئی نہیں آتی تھی آج پھر ٹریکٹر کا یوز ہو جاتا ہے میں ٹکنالوجی کو ڈینائی نہیں کر رہا ٹکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکیں گے اچھا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے آپ نے کسی جگہ جانا ہو بائیک کے اوپر پھر اس کے لیے بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اس کے لیے بھی پے کرنا پڑتا ہے آپ نے ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے ہوں پیسے آپ نے جمع کروانے ہوں تو اس کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں جو بھی آپ فسیلٹیز جو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہر چیز کے پیسے لگ رہے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ہر چیز اب آپ نے مثال کے طور پر جیسے یہ یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ نے جو سافٹ ویر یوز کرنے ہیں اس کو بھی پی کرنے ہیں اس کا بھی آپ نے جو گرافیک سے ڈیزائنی کرنی ہیں تھم نیل وغیرہ بنانا ہے اس کے لیے بھی آپ نے پی کرنا ہے ہر چیز کے لیے آپ لوگ پی کریں گے تو فیوچر میں آپ نے جتنی کمائی کی ہوگی وہ ساری کی ساری بلکہ اس سے بھی زیادہ ہاف سے بھی زیادہ جو ہے وہ ساری آپ کو وہ سافٹ ویر والے لے جائیں گے جس طرح سکولز ہیں پہلے مینویل چلتا تھا ہر چیز مینویل آپ جو ہیں وہ سافٹ ویر پہ چل رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے اس کا آپ کو پی کرنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سافٹ ویر کی ایجوکیشن دے جنہیں بھی دنیا میں امیر ترین لوگ ہیں ایمیزون کا مالک ہے جہپیزون ہے ٹھیک ہے بل گیٹ ہے جتنے بھی مطلب ہیں وہ سارے سارے سافٹ ویر کے بنا پہ وہ امیر ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے سافٹ ویر کے اوپر بچوں کو کمپیوٹر کی کم از کم ایجوکیشن ہر ادارہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن لازمی بچوں کو دے اور وہ پریکٹیکل ہو اپنے بچوں کو جس بھی سکول میں داخل کروائیں اس میں اس کا سربراہ کو دیکھ لیں پھر اس کا سسٹم دیکھیں پھر تعلیم کا طریقہ ایکار کیا ہے اور اس میں ایک چیز مست ہو کمپیوٹر کی ایجوکیشن ٹھیک ہے وہ بھی پریکٹیکلی فارم میں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی جزاکہ